بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَد مَعْنًا وَأَوِّل مُوْهِ مَنْ إِذَا وَرَد وَبَعْضُ الْأَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدًا وَبَعْضُ زَاقَتْ يَأْتِ لَفْزًا مُفْرَدًا وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَتْمًا امْتَنَعْ إِلَاهُ إِسْمًا زَاهِرًا حَيْسُ وَقَاع اضافے کے بارے میں بحث ہو رہی ہے تو بارے اضافہ میں دو چیزیں ہونے چاہے ایک کا نام مضاف ہے دوسرے کا نام مضاف نے لے ہے اور اضافے کا اصلی معنی کیا تھا نسبت تو نسبت دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے نا ایک چیز اپنے ساتھ نسبت تو نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ اسی قانون کے مطابق مصانی فرما رہا ہے کہ ایک چیز اپنے متحد کی طرف اضافہ ہونا صحیح نہیں ہے یعنی ایک لحظ اپنے ہممانہ والے لحظ کی طرف اضافہ نہیں کر سکتے مطلب یہ ہے کہ مضاف الگ چیز ہونے چاہے مضاف اللے الگ چیز ہونے چاہے دو الگ الگ چیزیں ایک دوسرے کی طرف اضافہ کرتے ہیں ایک چیز اپنے اوپر اضافہ نہیں کر سکتے ہیں یا اپنے ساتھ نسبت نہیں دے سکتے ہیں پس اس بنا پر ایک چیز اپنے متحد کے ساتھ نسبت دینا یا مجھ کی طرف اضافہ کرنا غلط ہے پس کوئی اسم اپنے مترادف کی طرف اضافہ ہونا غلط ہوگا ایک موصوب اپنے صفت کی طرف اضافہ ہونا غلط ہوگا اسی طرح صفت موصوب کی طرف موصوب صفت کی طرف اضافہ ہونا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ صفت اور موصوب دونوں مستاق میں ایک چیز ہوتی ہے اگر ایسا کلام عرب میں ہو جائے یعنی کوئی مثال ایسی مل جائے جس میں ایک چیز اپنے طرف اضافہ ہوتے ہوئے نظر آئے تو اس کو تعویل کرو اس کو اسی طرح نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ یہ غلط ہے غلط چیز کو غلط نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کو اسی طرح پیسے جائز بنانا ہے نا تو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا اب شعرے نے اس کی وجہ واضح طور پر بتا دیا ہے چونکہ اضافہ کے ہم نے دو قسم پہلے بتا ہے اضافہ معنویہ اور اضافہ لفظیہ تو اضافہ لفظیہ کا فائدہ کیا تھا تخفیف ہونا اضافہ کرنے کا کوئی اور فائدہ نہیں ہے بس مضاف سے تنوین اور نون ہر جائے گا یہ تخفیف ہوگا اضافہ معنویہ کا فائدہ یہ تھا کہ تخفیف کے علاوہ تخصیص اور تعریف کا فائدہ دیتا تھا یعنی اگر مضاف لے نکرہ ہو نکرہ نکرہ کی طرف اضافہ ہو تو تخصیص کا فائدہ دیتا ہے اگر مضاف لے معرفہ ہو تو تعریف کا فائدہ دیتا ہے اور شعری بتا رہے کہ اگر ایک چیز اپنے طرف اضافہ ہو جائے تو اپنے سے تعریف اور تخصیص کو قسم نہیں کر سکتا یعنی ایک چیز معرفہ بنانا ہے تو کسی اور چیز کی ذریعے سے معرفہ ہوگا اگر ایک چیز کو آپ تخصیص دینا ہے تو کسی اور چیز کے ذریعے سے تخصیص دینا پڑے گا خود اپنے کے ذریعے سے نہ تخصیص حاصل ہوتی ہے نہ تعریف حاصل ہوتی ہے پس اسی بنا پر ایک چیز اپنے متحد کی طرف اضافہ کرنا غلط ہے آپ کی مثالیں نہیں چاہئے گی شرح میں مصانف کی عبارت دیکھو وَلَا يُزَافُسْمُنْ کوئی اسم اضافہ نہیں کیا جائے گا لِمَا بِهِتَّحَدَ مَعْنَنْ ایسی چیز کی طرف اضافہ نہیں ہوگا جو اس کے ساتھ معنی میں متحد ہے ایک چیز ہے ایک چیز اپنی طرف نسبت نہیں دے سکتے ہیں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں وَأَوِّلْ مُوْهِمَنْ اِزَا وَرَدَا اور ایسا وارد ہو جائے تو اس کو تعویل کرو او وَلْكَمَنْ تعویل کرو مُوْهِمَنْ وَهُمْ وَهُمْ میں ڈالنے والی چیز ایک اسم اپنے طرف اضافہ ہونے کہ وَهُمْ میں ڈالنے والے کو تعویل کرو اگر کلام عرب میں ایسی مثال وارد ہو جائے بس یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی ایک چیز اپنے طرف نسبت دینا اضافہ کرنا غلط ہونے والی بات یہاں تک ختم اس کے بعد وَبَعْضُ الْأَسْمَاءِ يُضَافُ عَبَدًا وَبَعْضُ زَا قَطِيَاتِ لَفْزًا مُوْفَرَدًا سے نئی گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ اضافہ کے لحاظ سے کئی اقسام بنتے ہیں جو بھی اسم ہو اصل قانون کے مطابق اضافہ ہونا اور نہ ہونا دونوں جائز ہے یعنی اضافہ ہونے کی صلاحیت بھی ہے اضافہ نہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے یہ اصل قانون ہے تمام اسمہ میں اسمہ کا اصل قانون کیا ہے اضافہ ہونا نہ ہونا دونوں جائز ہونا چاہے یہ قانون ہے پھر اس قانون سے حٹ کہ کچھ اسمہ اضافہ ہونا ممنوع ہویا ہے جیسے کی زماعیر اس میں اشارہ اسمہ موصول یہ سارے اضافہ نہیں کر سکتے ہیں اضافہ ہونا منع ہویا یہ قانون سے حٹ کا حکم آیا اور اس کے برخلاف کچھ اسمہ اضافہ ہونا واجب قرار دیا ہے ہمیشہ اضافہ کے ساتھ استعمال ہوگا اضافہ سے جدا نہیں ہوگا پھر اضافہ واجب ہونے والے اسمہ کی مزید کئی صورتیں بنتی ہیں بعض اسمہ جملے کی طرف اضافہ ہونا واجب ہے پھر جملے اسمیہ پھیلیہ میں بھی تقسیم ہوگا بعض اسمہ جو جملے کی طرف اضافہ ہوتے ہیں یا جملے اسمیہ کی طرف اضافہ ہوگا یا جملے فیلیہ اسمیہ دونوں کی طرف اضافہ ہوگا یا صرف جملے فیلیہ کی طرف اضافہ ہوگا یہ تقسیم بندی ہے پھر کچھ اسمہ ایسے ہیں جو مفرد کی طرف اضافہ ہوتے ہیں مفرد کی طرف اضافہ ہونے کے والے اسمہ کی مزید تقسیمات ہے کہ وہ مفرد ضمیر ہوتی ہے یعنی کچھ اسمہ فقط ضمیر کی طرف اضافہ ہوتے ہیں مفرد میں سے اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہونا ممنوع ہے اس کے برخلاف کچھ اسمہ ایسے ہیں جو فقط اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہونا واجب ہے ضمیر کی طرف اضافہ نہیں ہو سکتے ہیں تیسرا قسم کچھ اسمہ ایسے ہیں جو ضمیر کی طرف بھی اضافہ ہونے والے ہیں اس میں ظاہر کی طرف بھی اضافہ ہونے والے ہیں تو یہ سارے تقسیمات آنے والے گفتگو میں آئے گی اور مصنف نے فرمایا ہے کہ جو اسما مفرد کی طرف اضافہ ہونے والا ہے اس کی دو صورتیں ہے کہ لفظن و معنان دونوں مفرد کی طرف اضافہ ہوتے ہیں کبھی ان اسما میں سے کچھ لفظن اضافے سے جدا ہوتا ہے معنی میں اضافہ ضرور ہوتا ہے معنی میں اضافہ ہونا ضروری ہے کیونکہ جب تک اضافہ نہ ہوا ان کا معنی پورا نہیں ہوتا ہے لیکن لفظن کبھی کو بار اضافہ سے کاٹ دیا جاتا ہے جیسے کہ مثال یہ اضافہ ہونا ضروری ہے مفرد کی طرف اور کبھی کو بار لفظا اضافہ سے کاٹ دیا جاتا ہے جیسے کہ لفظ باز ہے لفظ کل ہے کل اور باز ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے مفرد کی طرف لیکن کبھی کو بار لفظا اضافہ سے جدہ ہوتا ہے معنی میں ہے معنی میں اضافہ ہونا ضروری ہے لیکن لفظاً الک کیا جاتا ہے اضافے سے پھر اسم الزائر کی طرف اضافہ نہ ہونے والے عصما بتا رہے ہیں وہ کچھ عصما ہے جیسے کہ وحدہ ہے لبا ہے دوالہ ہے سعدہی ہے یہ ایسے عصما ہے جو فقط زمین کی طرف اضافہ ہونے والا ہے پھر بعض عصما زمین کے تینوں افسام کی طرف اضافہ ہوگا زمین متکلم زمین غائب زمین مخاطب اور کچھ عصما صرف زمین مخاطب کی طرف اضافہ ہونے والا ہے ضمیر متقلم اور غائب کی طرف اضافہ نہیں ہونے والے ہیں بس یہ سارے تخصیم بندی ہے اضافہ کے اعتباس مستانی فرماتے ہیں بعض اسماں ہمیشہ اضافہ کیا جاتا ہے ہمیشہ بغیر اضافہ کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور ان اسماں میں سے جو ہمیشہ اضافہ ہونے والے ہیں یہ کبھی قبال لفظی طور پر مفرد ہو کر آتا ہے یعنی لفظان اضافہ سے جدہ ہو کر استعمال کیا جاتا ہے پس یہاں تک ہم شرح پڑھیں گے اگر ٹیم بجھ جائے تو مزید آگے زیادہ بتانا ہے ورنہ آج اتنا کافی ہوگا مستنیف کی باتیں ختم ہو گئے اب شاری کے عبارت دیکھ لو دیکھ لیا صفحہ نمبر 261 ہے ہمارے کتاب کی مطابق فرماتے ہیں کوئی اسم اضافہ نہیں کیا جاتا ہے لما اس کی طرف یہاں لام بامن الہ ہے یعنی ایسے اسم کی طرف اضافہ نہیں کیا جاتا ہے اس کے ساتھ معنا میں متحد ہے یعنی مضاف اور مضاف لے دونوں دو چیز نہیں ہے ایک چیز ہے تو اضافہ نہیں کیا جاتا ہے پس فلا یضاف اسم لمرادفی پس کوئی بھی اسم اپنے مترادف کی طرف اضافہ نہیں کیا جائے گا مترادف تو پتا ہے نا الفاظ مترادفہ ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں یا کئی الفاظ ہوتے ہیں اس کو الفاظ مترادفہ کہتے ہیں مثلا انسان اور بشر انسان اور بشر الفاظ مترادفہ ہے دونوں کا معناہ وہی انسان ہے آپ بشر کو انسان کے طرف اضافہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بشر اور انسان دو چیز نہیں ہے ایک چیز ہے یعنی کوئی موصوف اپنے صفت کی طرف اضافہ نہیں کیا جائے گا نہ کوئی صفت اپنے موصوف کی طرف اضافہ کیا جائے گا کیونکہ صفت اور موصوف ایک چیز ہے دو چیز نہیں ہے اب وجہ بتاتے ہیں ایک چیز اپنے طرف اضافہ کیوں نہیں ہوتا ہے لئن المضاف یتعرف بالمضاف الیہی او یتخصصو بے شک مضاف مضافنلے کے ذریعے سے معرفہ بنتا ہے او یتخصصو یا مضاف مضافنلے کے ذریعے سے تخصیص ہوتا ہے اضافہ معنی ہوئے کا فائدہ یہی تھا کہ مضافنلے اگر معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ بنتا ہے تعریف کا سب کرتا ہے اگر مضافنلے نکرہ ہو تو تخصیص آتی ہے وَشَّيْءُ لَا يَتَعَرَّفُ وَلَا يَتَخَصَّصُ إِلَّا بِغَيْرِهِ اور کوئی چیز معرفہ نہیں بنتی ہے اور تخصیص نہیں آتی ہے اَلَّا بِغَيْرِهِ مَگر دُوسرے کے ذریعے سے تخصیص و تعریف ہوتی ہے ترجمہ سمجھنا رہا نہیں آ رہا ہے وَشَّيْءُ وَشَّيْءِ چیز کوئی بھی چیز لَا يَتَعَرَّفُ مَعْرِفَا نِي بنتی ہے وَلَا يَتَخَصَّصُ اور تخصیص بھی نہیں آتی ہے اَلَّا بِغَيْرِهِ مَگر دُوسرے کے ذریعے سے تخصیص و تعریف آتی ہے اپنے ذریعے سے تو نہیں ہوتا ہے ایک شخص وہ اپنے اسی شخص کے ذریعے سے آپ کسی کو پہچانوا سکتے ہیں نہیں پہچانوا سکتے ہیں بلکہ کسی کی پہچان کرانا ہو تو کسی اور کے ذریعے سے پہچان ہوگی نا مثلا اس کی باپ کے ذریعے سے پہچان ہوگی یا اس کی بیٹے کے ذریعے سے اگر بیٹا مشہور ہو باپ کسی کو پتہ نہ ہو تو آپ کیسے کہتے ہیں فلان کا باپ ہے کہتے ہیں مثلا ایک شخص خود مشہور ہے وہ ذراعظم ہے اس کے باپ کو کسی کے پیشچان میں نہیں ہے تو باپ کی پیشچان کے لئے اس کے بیٹے کا نام لینا پڑے گا خود باپ اپنے کے ذریعے سے نہیں پیشچانے جاتے ہیں باپ تو معلوم نہیں ہے کسی کو اسی طرح اگر کسی کا باپ مشہور ہو اس کا بیٹا کسی کو معلوم نہ ہو تو بیٹے کو باپ کے ذریعے سے پیشچانواتے ہیں نا خود بیٹا بیٹے کے ذریعے سے تو نہیں پیشانا جاتا ہے تو یہ تو واضح بات ہے ایک چیز معارفہ بننا اور ناکرہ ہوتے ہیں کی صورت میں تخصیص آنا دوسروں کے ذریعے سے ہونا چاہے پس مضاف اور مضافلے دو دو الگ چیزیں ہونی چاہے ایک چیز اپنے طرف اضافہ نہیں کر سکتے ہیں اس سے بھی واضح مثال یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے شادی ہوتی ہے ایک شخص اپنے ساتھ شادی کر سکتے کیا نہیں ہو سکتے بھئی اسی طرح مثال ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ سے تو شادی نہیں کر سکتے ہیں شادی کے لئے اور بندہ ہونے چاہے اسی طرح مضاف اور مضافلے دو الگ چیزیں ہو ایک دوسرے کی طرف نسبت دی جائے تو معارفہ بنے گا یا تخصیص آئے گا وَأَوِّلْ مُوْحِمَنْ ذَالِكَ اِذَا وَرَدَا اور مسانی فرما رہے کہ تعویل کرو مُوْحِمَنْ ذَالِكَ اس کے وَهُمْ میں ڈالنے والے کو اِذَا وَرَدَا اگر کلام عرب میں وارد ہو جائے کلام عرب میں ایک مثال وارد ہو جس میں ایک چیز اپنے آپ کی طرف اضافہ ہو کے نظر آتا ہے یہ تو غلط ہو جیا غلط کو غلط نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اس کو کسی طرقے سے ٹھیک کرنا پڑے گا تعویل کرو مثال دیتا ہے نا وَهَذَا سَعِيدُ قُرْزِنْ سعید اور قُرْز دونوں ایک شخص کا نام ہے سعید اس کا نام ہے قُرْز اس کا لقب ہے قُرْز اور سعید دونوں ایک چیز ہے اضافہ ہو گیا اب کیا کریں گے یہ تو غلط تھا غلط ہو گیا اس کو صحیح کرتے ہیں صحیح یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سے مسمع مراد لیتے ہیں مسمع ایک سے اسم مراد لیتے ہیں تو اسم اور مسمع دو الگ چیزیں ہو جائے گی اسم اس کا نام ہو گیا مسمع وہ شخص ہے جس کے لئے نام رکھا گیا ہے تو یہ اعتباری لحاظ سے دونوں الگ ہو گئے حقیقت میں تو الگ نہیں ہا اسم اور مسمع پھر بھی ایک چیز ہے اما ایک لحاظ سے یعنی ایک اعتبار سے دونوں جدہ ہو گئے ہیں الگ ہو گئے پھر اضافہ کرنا درست ہو گیا یعنی سعید وہ ہے جس کو یہ لقب نام رکھا گیا ہے یہ جملے کا معنی اس طرح ہوگا سعید وہ بندہ ہے جس کو یہ لقب نام رکھا گیا ہے تو کرز مراد لقب ہے اور سعید خود شخص کا نام ہے تو سعید وہ بندہ ہے جس کو یہ لقب نام رکھا گیا ہے اس طرح ترجمہ ہوگا اور معنی کسی طرقے سے درست ہو گیا اور دوسری مثال صفت محصوب کی طرف اضافہ ہونے کی مثال دیا تو مسجد اور جامع صفت محصوب ہے یہاں محصوب صفت کی طرف اضافہ ہو گیا ہے مسجد محصوب ہے جامع صفت ہے تو ہم نے پہلے کہا صفت محصوب ہے ایک دوسرے کی طرف اضافہ کونہ غلط ہے اب یہاں پہ کیسے صحیح ہو گیا تو یہاں درمیان میں ایک چیز تقدیم رکھا ہے صفت محصوب کے درمیان ایک اور چیز کو تقدیم رکھا ہے اصل میں یوم تقدیم رکھیں گے درمیان میں تاکہ دونوں الگ ہو جائے مسجد اليوم آج کے دن الجامع اکھٹا ہونے والا ہے لوگوں کے اکھٹا ہونے کی جگہ ہے یا مسجد اور جامع کے درمیان مکان کو فاصلہ رکھیں گے اے مسجد المکان الجامعی کہیں گے تو پھر یہ دونوں اضافہ کرنا درست ہوگا اب یہاں محصوب صفات کی طرف اضافہ ہونے کی مثال دے دیا صفات محصوب کی طرف اضافہ ہونے کی مثال دے رہے ہوا جردو قطیفتن جردو کپڑا قطیفہ پھٹا ہوا پھٹا ہوا کپڑا تو یہ بھی صفت محصوب ہے جردو محصوب ہے قطیفہ صفت ہے تو یہاں پہ بھی ایک چیز درمیان میں تقدیم رکھتے ہیں تاکہ یہ دونوں الگ ہو جائے اے شیئن جردن من قطیفتن شیئن تقدیم رکھا ہے محصوب کے طور پر محصوب اصل میں شیئن ہے شیئن جردن ایک چیز ہے جو کپڑا ہے قطیفہ پھٹا ہوا ہے پھٹا پرانا کپڑا ہے تو اضافت الصفہ الی المحصوب والی صورت ہے صفت کو محصوب کی طرف اضافت کیا ظاہران اور یہ غلط تھا غلط کو ٹھیک کر دیا ہے کیا کیا ہے ہم نے ایک اور چیز تقدیم رکھا شیئن تقدیم رکھا ہے پس جو اشکال تھا وہ دور ہو گیا ایک چیز اپنے آپ کی طرف اضافہ ہونے والے جو اشکال ہے وہ دور ہو گیا ہے تعویل کر لیا مسئلہ حل کر دیا کسی نے کسی طرف سے جملہ صحیح ہو گیا ہے یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی ہے ایک چیز اپنے آپ کی طرف اضافہ ہونا غلط ہونے والے ساری باتیں ختم اس کے بعد اسما کی تقسیم بندی ہے اسما اضافہ کرنے کے اعتبار سے اصل قانون یہ ہے کہ اضافہ ہونا اور نہ ہونا دونوں جائز ہونا چاہے اسم کا غالب زیادہ تر اسما میں یہ قانون ہے کہ اضافہ بھی کر سکتا ہے اضافہ کے بغیر بھی لا سکتا ہے دونوں جائز ہے پھر اس قانون سے ہٹ کر کچھ اسما اضافہ کرنا منع ہو گیا اور کچھ اسما اضافہ کرنا واجب ہو گیا پھر واجب ہونے والے پھر دوبارہ تقسیم ہو گئے بھی ہم نے خلاصے میں اشارہ کر لیا کہ اسما کی بہت ساری تقسیم بندی ہے آگے دو درست تک یہ تقسیم بندی جاری رہیں گے اور یہاں تک عبارت ہم نے پڑھنا ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْأَسْمَائِ جان لو تمام اسما میں غالب غالب حکم یہ ہے کہ ان تکون صالحة للعضافت والعفرات کہ وہ اسما اضافہ ہونے کی صلاحیت رکھنا اور افرات کی صلاحیت رکھنا یہ غالب ہے اضافہ کر بھی سکتے ہیں اضافہ نہیں بھی کر سکتے ہیں یعنی اضافہ کرنا اور نہ کرنا دونوں کی صلاحیت ہے وَبَعَضُ الْأَسْمَائِ مُمْتَنُونْ اِضَافَتُهُ اور کچھ اسما ایسے ہیں جس کا اضافہ کرنا ممنوع ہے اضافہ نہیں ہو سکتا پابندی ہے کل مزمرات اسے کی زمائر جتنے بھی زمائر ہے اضافہ کرنا غلط ہے اسی طرح اسما اشارہ اسما محصولات یہ سارے جو معارف ہیں ان میں سے اکثر معارف اضافہ ہونا ممنوع ہے وَبَعَضُ الْأَسْمَائِ يُضَافُ عَبَدًا اور کچھ اسما ایسے ہیں جو ہمیشہ اضافہ کیا جاتا ہے اضافہ کے بغیر ان کا گزارہ نہیں چلتا اضافہ ہونا پڑے گا اب پھر اضافہ ہونا مفرد کی طرف یا جملے کی طرف تو کہہ رہے کچھ اسما اضافہ ہونا دائمی ہے الال مفرد مفرد کی طرف جملے کی طرف اضافہ نہیں ہوگا مفرد کی طرف ہوگا لفظن و معنان لفظن بھی اضافہ کرنا ضروری ہے معنان میں بھی اضافہ ہونا ضروری ہے اضافہ کے بغیر اصلا استعمال نہیں ہوتا جیسے کہ مثال دیا قسارہ و حمادہ و لدہ و بیدہ و سوا و عندہ وزی و فروحی و اولی یہ سارے اسما ہے جو ہمیشہ لفظن و معنان دونوں اضافہ کرنا ضروری ہے قسارہ کا معنان انتہا کو کہتا ہے کسی چیز کے انتہا حمادہ حمادہ کا معنان بھی انتہائی کوشش کا معنان ہے انتہا لفظ انتہا اس کا معنان بھی ہے و لدہ لدہ کا معنان عندہ کا معنان سامنے نزدیک لدہ اور عندہ تقریباً ایک جیسے معنان ہے لیکن اس میں توڑا فرق ہے لدہ یعنی سامنے ہو تو لدہ عندہ کہتے ہیں پاس کا معنان پاس یعنی ساتھ ہو سامنے ہو یا نہ ہو لدہ زیدن مالون یعنی زید کے سامنے مال ہے عند زیدن مالون یعنی اس میں فرق نہیں ہے زید کے سامنے ہو یا زید کے کمرے میں ہو اس کے بقسے میں ہو وَعِنْدَ مَانَ عَامِهِ لَدَ خَاسِنِ پاس کا مانا ہے وَبَیْدَ بَیْدَ غیر کا مانا ہے سوا بھی غیر کا مانا ہے وَعِنْدَ خُدْ عِنْدَ یعنی نزدیکِ اپاس وَزِی بَمَنِ سَاحِب کا مانا ہے وَفُرُوئِهِ اور زی مفرد ہے نا مفرد مذکر اس کی فرو اس کی سیغے بنتے ہیں زی مذکر کے لئے زاتو مونس کے لئے ہیں پھر زواتو اس کی جمع کا سیغہ ہے فرو سے مراد اس زی سے نکلنے والے باقی سیغے وَعُلِي اُلِي بَمَنِ اَصْحَاب کا مانا ہے تو کتنے اسما ہو گئے تقریباً پانچ شئے اسما ہو گئے جس کا لفظاً و معنی دونوں اضافہ کا نا واجب ہے اضافہ کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے ہیں وَبَعَذُ زَا الَّذِي ذُكِرَ وَعَنَّهُ يَلْزَمُ الْإِضَافَةِ قَتْ يَلْزَمُهَا مَعْنًا فَقَتْ وَيَعْتِ لَفْزًا مُفرَدًا عَنْهَا پھر مستنیب فرما رہے کہ انہی اسما میں سے جو اضافہ کا نلازمی ہے ان میں سے کچھ معنی میں اضافہ ہوگا لفظاً اضافہ سے جدہ ہوگا یعنی لفظاً اضافہ سے کٹ سکتے ہیں لیکن معنی میں اضافہ ہے وَبَعَذُ الزَّا ان میں سے بَعَذْ زَا اس میں اشارہ ہے اشارہ ہے الَّذِي ذُكِرَ ان اسما میں سے جو ذکر کیا انہو يَلْزَمُ الْإِضَافَةِ جس میں اضافہ لازمی ہے قَتْ يَلْزَمُهَا مَعْنًا فَقَا کبھی کبھار فقط معنی میں اضافہ ہونا لازمی ہے وَيَعْتِ لَفْزًا مُفرَدًا اور لفظی طور پر مفرد ہو کر آئے گا مفرد سے مرحے ہیں اضافہ کے بغیر آئے گا مثال قَقُلِّن وَبَعَذِن وَعَيِّن یہ تین مثالیں تھی لفظ کُل لفظ بَعَذ لفظ اَيُو یہ تینوں الفاظ قانون کے مطابق لفظاً معنی دونوں اضافہ ہونا چاہے لیکن کبھی کبھار لفظاً اضافہ سے جدہ ہوتا ہے مثال دیتا ہے قرآن کی آیت ہے نَهُوَ انْ كُلًّا لَمَا لَيُوَفْيَنَّهُمْ رَبُّكَ عَمَالَهُمْ یہ قرآن کی آیت ہے اس میں قُلًّا اضافہ سے جدہ ہویا اصل میں قُلَّهُمْ ہونا چاہے وَإِنْ كُلًّا بے شک سب کے سب لَمَا لَيُوَفْيَنَّهُمْ رَبُّكَ عَمَالَهُمْ ان کے پروردگار ان کے عمال کا پورا پورا وفا کرے گا تمام تمام افراد کو اپنے عمال کا جزا اس کا بدلہ پورا دے گا اب یہاں بھی شاید مثال قُلًّا ہے قُلًّا لَفْزِ قُل اضافہ سے الگ ہویا دوسری مثال بعض کی مثال دیتے ہے فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ پوری آیت یہ ہے کہ یہ رسول وہ رسولان تِلْكَ اشارہ دور کے لئے وہ رسول رسول جمع وہ رسولیں جن کو میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضلت دی فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ شاید مثال دوسرے باز میں ہے پہلے باز تو اضافہ ہوا ہے نا بَعْضَهُمْ ہم اضافہ ہے مضافلے ذکر ہے لیکن عَلَى بَعْضٍ میں اضافہ لفظن نہیں ہے معنی میں ہے تو آیت میں یہ ہونا چاہے فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ پھر ہم کو ہٹا دیا ہے اور لفظن اضافہ سے کار دیا معنی میں اضافہ ہے ایو کے مثال ہے قرآن کے آیت ہے جس نام سے بھی اللہ کو پکار ہے اللہ کے لئے نیک نام ہے اچھے اچھے نام ہے اسماء حسنہ ہے پس اس میں بھی ایان اضافہ سے کار دیا ہے یعنی ای الاسماء تدعو جس نام سے بھی اللہ کو پکار ہے تو یہاں پہ ایان مضافلے لفظن نہیں ہے معنی میں ہے مضافلے پھر اس کے بعد اضافہ ہونے والے اسماء میں سے دائم اضافہ ہونے والے اسماء میں سے کچھ اسماء ایسے ہے جو اس میں ظاہر کی طرح اضافہ ہونا منا ہے اس میں ظاہر کی طرح اضافہ ہونا منا ہے تو کیا کس کی طرف اضافہ ہونا چاہے ضمیر کی طرف ضمیر یعنی ان کو ضمیر چاہیے ضمیر اس میں ظاہر نہیں چاہیے اس کے بعد عبارت یہ ہے وَبَعْزُ مَا يُزَافُ حَتْمًا اِمْتَنَعْ اِلَاهُ اسمًا ظاہران بَعْزِ مَا بَعْزِ وَأْسْمَا جِسْكَ اِضَافَهُنَا حَتْمِي ہے یقینی ہے اِمْتَنَعْ اِلَاهُ اسمًا ظاہران ان کے پیشے اسم ظاہر آنا منا ہے اسم ظاہر لانا منا ہے اِلَا بابی فالس ہے اسم ظاہر آنا نہیں اسم ظاہر لانا ان اسمہ کے پیشے اسم ظاہر لانا منا ہے تو کیا لائے گا ضمیر لائے گا فَلَا يَلِيهِ إِلَّا ضمیرون بس ان اسمہ کے پیشے نہیں آتا فقط ضمیر ہی آتی ہے ہیس وقع کہیں یہ واقع ہو جائے کسی جگہ میں یہ اسمہ واقع ہو تو یہ اضافہ ہونا بھی واجب ہے اور ضمیر کی طرف اضافہ ہونا واجب ہے ان کے پیشے اسم ظاہر لانا بلکل منع ہے کہ وحدہ جیسے کی لفظ وحدہ ہے وحدہ ہمیشہ اضافہ ہونے والے اسمہ میں سے ہے کس کی طرف اضافہ ہونے والا ہے اسم زمیر کی طرف ظاہر کی طرف اضافہ نہیں ہوگا پھر زمیر میں سے کون جی زمیر زمیر مخاطب زمیر غائب زمیر متقلم کیونکہ رہتی تینوں زمیر کی طرف اضافہ ہو سکتا ہے وحدہ وحدہ کا وحدہ ہو وحدی تینوں ہو سکتا ہے نہ ہو ہاں نہیں متقلم کی طرف ابھی نیچے بتائے گا وضاحت کرے گا وحدہ وحدہ تینوں زمیر کی طرف اضافہ ہوگا باقی لبہ زمیر مخاطب کی طرف اضافہ ہوگا اور کبھی کبھار زمیر غائب کی طرف بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن قانون کے مطابق لبہ و سعدہ یہ سب زمیر مخاطب ہے لیکن وحدہ تینوں کے لئے ابھی مثال میں دے گا تینوں زمیر کی طرف اضافہ ہوا ہے نہ ہو اذا دعی اللہ وحدہ یہ مثال دے نا دیکھو وحدہ کس کی طرف اضافہ ہو زمیر غائب کی طرف تو یہ تو متقالم نہیں ہے نا وحدہ ہو تو وحدہ زمیر غائب کی طرف بھی اضافہ ہونے والا ہے جیسے کہ یہ مثال ہے اذا دعی اللہ جب پکارا جائے وحدہ فقط اللہ سے اللہ کو پکارا جائے وحدہ ہو وحدہو لا شرکل ہے نا تشہود میں بھی وحدہو تو وحدہو کی طرف اضافہ ہوتا ہے آئیتو ضمیر مخاطب کی طرف اضافہ ہونے کے مثال دیا وکنتا آپ تھے کنتا جب آپ تھے الہی اے پروردگار وحدہ کا آپ اکیلے تھے جب سے آپ ہے آپ اکیلے یا اکیلے تھے اے پروردگار آپ سے پہلے کچھ نہیں تھی کوئی بھی چیز نہیں تھی پھر آپ نے سب کو پیدا کیا پھر ضمیر متقلم کی طرف اضافہ ہونے کی مثال اگلے شعر میں دے رہے وَزِّئْبُ أَخْشَاهُ إِن مَرَلْتُ بِهِ وَحْدِ بیڑیے سے میں ڈرتا ہوں جب میں اکیلہ گزرتا ہوں اِن مَرَلْتُ بِهِ وَحْدِي اِن مَرَلْتُ بِهِ وَحْدِي جب میں یا اگر میں اُس بیڑیے سے اکیلہ گزرتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں وَحْدِي دیکھو یہ وَحْدِ بھی شاید یہ متقلم کی طرف اضافہ ہوا وَأَخْشَرْ يَا حَوَ الْمَتَرَى شاید کہہ رہا ہے کہ میں ہوا اور بارش سے ڈرتا ہوں اب یہ ڈرتبو بندہ ہے بیڑیے سے بھی ڈرتا ہے بیڑیے سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے نا لیکن ہوا اور بارش سے بھی ڈرتنے والا ہے اب شاید مثال وحدی میں اب یہ تینوں مثال آپ کو دے دیا زمیر متقلم کی طرف اضافہ ہوا ہے زمیر غائب کی طرف زمیر مخاطب تینوں کی مثال پوری ہوگی وَلَّبَّا وَيَخْتَسُ بِزَمِيرِ غَيْرِ الْغَائِبِ اور زمیر کی طرف اضافہ ہونے واجب ہونے والے اسماع میں سے ایک لبا ہے لبا لبا زمیر غیر غائب کے ساتھ مخصوص ہے غائب کی طرف اضافہ نہیں ہوگا باقی کیا رہ جائے گا غائب کے علاوہ مخاطب اور متقلم یہ لبا ان زمیروں کی طرف اضافہ ہونے والا ہے لبا اکا اے اجابتن بہت اجابتن لبا اکا کہتے ہیں لبا اکا لبا کا کتاب اضافہ کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے معنی بتا رہا ہے کہ لبا اکا کا معنی ہے انہیں بار بار جواب دینا معنی ہے لبا اکا عربی میں استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی پکارنے والے کو جواب دیتے ہیں تو صرف ایک جواب دینا مراد نہیں ہے بلکہ اجابتن با اتا اجابتن اجابت کے بعد دوبارہ اجابت کرنا جواب دینے کے بعد دوبارہ جواب دینا یعنی بار بار جواب دینے کے لئے لبا استعمال کرتے ہیں اب لبا کے بارے میں لفظ لبا میں اختلاف ہے سیوے نے کہا لبا تسنیہ ہے تسنیہ سے نکل کر معنی تکثیر کے لئے استعمال ہوا ہاں لبین تسنیہ ہے نا اس کو یاد متقلم طرف آئے نہیں وہ ضمیر مخاطب طرف اضافہ کر کے لبے کا نون گرا دیا ہے تو لبے کا ہو گیا آپ اس اصل میں لبین ہے لبین یا لبان تسنیہ ہے تو تسنیہ کا معنی تو نہیں دیتا ہے دو دفعہ اجابت کرنا نہیں بلکہ بار بار اجابت کرنا تکثیر کا معنی ہے اما دوسرے علماء فرما رہا ہے کہ نہیں یہ مفرد ہے یونس آہ دوسرے علماء سے مراد یونس ہے جنابی یونس نے کہا نہیں بھئی یہ لفظ مفرد ہے تسنیہ نہیں ہے اما فعلہ کے وزن پر مفرد کا سیغہ ہے جب اس کو یا زمیر کی طرف زمیر مخاطب کی طرف اضافہ کر دیا تو اس کے علیو یا میں تبدیل کیا جیسے کہ لدہ آخر میں علیو ہے نہیں چھوٹا علیو جب اس کو زمیر کی طرف اضافہ کرتے ہیں تو علیو کو یا میں تبدیل کرتے ہیں جیسے کہ لدائکہ کہتے ہیں لدہ کو لدائکہ تو یونس کہہ رہا ہے کہ لبا مفرد ہے لبا کے علیو کو یا میں تبدیل کیا اضافہ کی وجہ سے جیسے کہ لدہ علا علا زمیر کے ساتھ آیا ہے تو علی کا لدائکہ الہی کا پڑھتے ہیں اسے تعلبہ ہی کا پڑھ لیا اب مشاعر صاحب درمیان میں فیصلہ سنا رہا ہے کہ یونس کی بات غلط ہے بلکہ سیبوے کی بات درست ہونی چاہیے کہ یہ لفظ تشنیہ ہے بات میں تکثیر کا معنی دیا اب اس کی عبارت میں وضاحت تو زیادہ ہو جائے گی اس لیے خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا کل عبارت یہی سے پڑھنا ہے وہی عندہ سیبوے مسنن لتکثیر یہ والے عبارت کل سے شروع کریں گے آج ٹیم ختم ہو گیا